اسلام علیکم دس ویراز بخاری اور آج کا ہمارا موضوع ہے موٹر سائیکل پہلے لوگ جانوروں پر سفر کرتے تھے پھر سائیکل نے وہ جگہ لے لی اور پھر اسے موٹر لگ گئے یوں اسے موٹر کی لط لگ گئے رشتہ دار اور تعلق والے حق کیسے مارتے ہیں اگر دیکھنا ہو تو ایک دن گاڑی لے کر سڑک پر نکل جائے اور جب موٹر سائیکل والوں کو راستہ بناتے ہوئے اور راستہ نکالتے ہوئے اور راستوں میں سے نکلتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حق کیسے مارا جاتا ہے موٹر سائیکل والے حادثے سے بچ جائیں تو دانت نکالتے ہیں اور اگر اس کا شکار ہو جائیں تو دانت خود بخود نکل آتے ہیں اگر کسی موٹر سائیکل چلانے والے کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ کسی بھی گاڑی پر سفر کریں اور کوشش کریں کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھیں اور سفر کے دوران آگے پیچھے اور سائٹ پر چلنے والے موٹر سائیکلز کو بغور دیکھیں اور اگر پھر بھی آپ قائل نہ ہو تو پھر انتظار کریں سنیے سڑکیں تنگ تھیں تو بھی یہ تنگ کرتے تھے سڑکیں کھلی ہو گئیں تو بھی یہ تنگ کرتے ہیں دوسرے مانوں میں رشتہ دار بھی حالات اچھے ہوں تو بھی یہ تنگ کرتے ہیں اور حالات پورے ہوں تو بھی یہ تنگ کرتے ہیں وجہ سے پر صرف ایک یہ اب واپس موٹر سائیکل کی طرف آتے ہیں بات تو یہ علامتی ہے وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار سڑک کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھتے ہوئے اپنا حق استعمال کرتے ہیں اور بڑی گاڑی والوں کے فرائض پر نظر رکھتے ہیں یہ بزریہ موٹر سائیکل راستوں میں راستوں کی دریافت پر یقیم رکھتے ہیں یہ دریافت سے ایجاد بلا لطف لیتے ہیں یہ ہمارے معاشرات روئیوں کا بہترین اکس ہیں مجھے اس تحریر کو لکھنے میں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرورت کچھ یوں پیش آئی کہ میرے پاس رشتے کو سمجھنے سمجھانے بتانے سننے کیسے سمجھ نہیں آرہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ جو جو سڑک پر چلتے ہیں موٹر سائیکل ہیں اس کو بنیاد بنا کر آپ کی خدمت میں کوئی بات پیش کروں حالانکہ اس تحریر کو آپ تک پیش کرنے کے بعد مجھے موٹر سائیکل والوں سے اور بھی زیادہ بچنا پڑے گا کیونکہ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا یہ وہی آدمی ہے جس نے ہمارے متعلق لکھا تھا تو شاید وہ میرا بھی راستہ کاٹ لے بلکل اسی طرح جس طرح وہ بہت سوں کے راستے کاٹ رہے ہیں خدا آپ کو اور ہم کو حق کو سمجھنے اور اس کے ساتھ ست فرض کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے بہت سمجھائے آپ نے گھر بھی سمجھنے اور بہت سنت موسیقی